اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ہون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بل پر بھاری پر رہا ہوتا ہے اور ادھر موٹو ایڈر بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بل ان کے پاس ٹک نہیں پا رہا ہوتا ہے اسے بہت چوٹ لگ چکی ہوتی یہ بل کہہ رہا ہوتا ہے بھلے ہی تم لوگ کا کلٹیویشن لیول اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم لوگ سے نپٹنے مجھے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بل اپنے اوریجنل بل فارم میں آ چکا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے تمہیں ماروں گا یہ ہون کی بات کر رہا ہوتا ہے یہ سیدھا ہون کی طرح بھاگے بھر رہا ہوتا ہے ہون کہہ رہا ہوتا ہے اب میرے پاس بھاگنے کوئی بھی راستہ نہیں کیونکہ یہ بہت تیز ہوتا ہے لیکن تب ہی سائٹ سے آتا ہے اورنج اور اس بل کے سر پر مارتا ہے ایک زوردار پنچ ہون اس سے کہتا ہے اورنج تم ابھی تک یہاں سے بھاگے نہیں اورنج کہتا ہے کیا میں اور یہاں سے بھاگ گیا جس وقت میں شپ میں چاڑ گیا تھا اس وقت میں نے قسم کھا لی تھی جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں یہ طرح میں دکھا جاتا ہے کہ وہ بل واپس سے کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر بہت سارے کچڑے ہیں مجھے تم سب ہی کوئی ایک سن صاف کرنا ہوگا وہ ان دونوں کو بہت زور سے سینگ مارتا ہے اور دونوں پیچھے گر جاتے ہیں لیکن زیادہ چوٹ نہیں آئی ہوتی ہے ہون کو تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں زیادہ چوٹ کیوں نہیں آئی ہے چلو دیکھا جائے کہ آخر تم کتنی زیادہ دیر تک ٹک پاتے ہو میں تمہیں اتنی بری طریقے سے ماروں گا کہ تم سہ بھی نہیں پاؤ گے یہ در ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہون پل نکال لیتا ہے اور واپس سے اس پل کو کھا لیتا ہے یہ وہی پل ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا وہ کہتا ہے یہ کس طریقی ایک میڈیسن ہے کون کہتا ہے تم چندہ مت کرو وہ اپنے فائر کا استعمال کرتا ہے وہ بول کہہ رہا ہوتا ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہاری فائر یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور تم پوری طریقے سے ریکاور بھی ہو گئے ہو آخر تم نے وہ کون سا پل کھایا تھا اور ادھر میں دکھایا جاتا ہے کہ موٹو ایڈر بھی اس کی مدد کا نکال چکے ہوتا ہے اپنے کامے ہاں میں ہاں سے وہ تینوں فیصلہ کرتے گی وہ تینوں ساتھ میں مل کر اس بول پر حملہ کریں گے تاکہ یہ نہیں بچ پائے اور بلکل ویسے ہی ہوتا ہے وہ تینوں تینوں ڈیریکشن ساملہ کرتے ہیں تو یہ بول نہیں بچ پاتا ہے اور پھر یہ دھرشائی ہو جاتا ہے ایسے جیب نکال کر اڑ بھی نہیں پاتا ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کے ڈیسپلز دیکھ رہے ہوتے گی کیا کیسے ماسٹرہ ہار گئے ہیں ادھر ہمیں ہڈی اور چورن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہڈی چورن پر بھاری پر رہا ہوتا ہے چورن کے ڈیڈ اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چورن کیا تم ٹھیک ہو لیکن چورن اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے ڈیڈ آپ میری ذرا بھی چنتہ مت کریے یہ لڑائی میں خود لڑوں گی ادھر یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے تم ابھی ابھی بگنر ہو اور تم میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو چورن گھائل ہو چکی ہوتی وہ تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس پل کا استعمال کرے گی وہ پل کھاتی اور پوری ترے کیسے ریکاور ہو جاتی جس دیکھ کر یہ ہڈی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم نے وہ پل کھا لیا اور اب تم پوری ترے کیسے ریکاور ہو وہ پھر سے اس پر حملہ کر نکلاتا اور غصے میں ہوتا کہتا ہے خیر جانے دو ہم دونوں میں بہت بڑا فاور کا ڈیفرنس ہے اور اس بار تم مجھ سے نہیں بچ سکتی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ہڈی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریکاور کر چکی ہوتی اس ہولی پل کی مدد سے اور اسے ہر سیکٹ کو چاہیے ہوتا کیونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا کہ تمہارے جیسا ایک ویسٹ چیز اسے کیوں استعمال کر رہا ہے اب میں اپنے سیلپ لیسٹرکشن کا استعمال کرنے جا رہا ہوں میں خود تو ختم ہوں گا لیکن تمہیں بھی لے کے میں ساتھ میں جاؤں گا وہ کہتی تمہارے جیسا ایک ہڈی مجھے اپنے ساتھ کیا لے کے جائے گا یہ بھی اپنی پاور کو بڑھاتی اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پاور پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور ادھر اس کی پاور یہ دیکھ کے حیران ہوتا اور کہتا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم لیول اپ کر چکی ہو اور ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چورن اس پر حملہ کرتے ہیں دونے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اور ایک بہت ہی سور بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کی حالات اب خراب ہو رہی ہوتی ہے ادھر ہمیں چورن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتی ہے کہ اب میں فائنلی لیولپ کر چکی ہوتا اب وقت تھا تمہیں ختم کرنے کا وہ واپس سے ایک اور پھل کھا لیتی ہے اور ترنتی ریکابر ہو جاتی ہے اور فائنلی اپنے ایک دم طاقت و سلیش میں جاتی ہے اور اس بندے کا کھیل ختم کر ڈالتی ہے اس کے ڈیڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ چورن نے فائنلی اس بندے کو ہرا دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ زیادہ طاقت وار ہوتا ہے اور اس کے ڈیڈ ہونے کے ناتے یہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں وہ اپنے اپوننٹ پر جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں وہ حملہ اتنا زیادہ طاقت وار ہوتا ہے کہ اس اپوننٹ کے چترے ہو چکے ہوتے ہیں مطلب اس کا ناموں نشان مٹ چکا ہوتا ہے اور اب بس بچی ہوتی ہے تو یہ لیڈی یہ اس لیڈی کے ترنتی پیچھے آ جاتا ہے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سبھی دچمنوں کو مار رہے ہوتا اور باقی سارے لنکسی سیکٹ کے ڈسپرز بھی مار رہے ہوتے ہیں موٹا بھائی سبھی لوگ اسے کہہ رہا ہوتے کہ تم لوگ ذرا بچینتا مت کرو اگر تم لوگ کی حالت کھراب ہو چکی ہے تو اس پل کو کھا لو اور یا سب کی حالت کافی کھراب ہو چکی ہوتی تو سبھی لوگ اس پل کو کھا لیتے ہو جیسے کھا لیتے ہیں وہ لوگ بھی ایک دم فریش ہو جاتے ہیں اور ان کی پاور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے سبھی لوگ کافی خوش ہوتے ہیں کہ سیکٹ لیڈر تو کم مال کے ہیں اب چلو ان دونوں ڈیمن سیکٹس کو ختم کیا جائے اور ادھر یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آخری ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ انہیں کتنا ہی مار رہے ہیں لیکن انہیں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ جب دوبارہ آ رہے ہیں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جا رہے ہیں اب ہم لوگ کیا کرے کیونکہ اب انہیں امید نہیں لگ رہی تھی کہ ان کا دونوں ڈیمن سیکٹس بچنے والا ہے اس لئے سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن بھاگنے کہاں دیں گے اتنی آسانی سے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے اوکٹوپس اور اس ڈیویل کی لڑائی جو کی اچھی چل رہی ہوتی وہ ڈیویل دیکھتا ہے کہ اس کے سارے ڈیسپل سچانک سے بھاگنے لگتے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو ہمارے ڈیمن سیکٹ کے لئے تم لوگ لڑو تم لوگ ایسے نہیں جا سکتے ہو تب ہی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسٹر آکٹوپس اسے ایک زوردار پنچ مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی جب میں تم سے لڑ رہا ہوں تو تم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو تم اتنی آسانی سے اوپر جانا چاہتے ہو کیا ادھر بہت دیر بعد ہمیں لوچین کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کیا سپر نیچرل آشکی ہے سین چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں آسپریٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کی وائنز کے پاس آ چکے ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے آخر سیکٹ لیڈر نے مجھے ان وائنز کو کٹنے کے لئے کیوں کہا ہے خیر چھوڑو دو چار وائنز کٹنے کے لئے مجھے سیکٹ ماسٹر کے ویپن کی کیا ضرورت ہے وہ حملہ تو کرتا ہے لیکن ان وائنز پر کھروش تک نہیں آتی یہ بیلے ہوتے ہیں موٹی موٹی وہ کہتے ہیں کیا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا حملہ ان بیلوں کے اوپر کچھ کام کیوں نہیں کر رہا ہے وہ بار بار لکتار حملہ کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی بھی ان پر ایک کھروش تک نہیں آئی ہوتی ہے اب اتنی بار حملہ کرنے کے بعد یہ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ تھک بھی چکے ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتے ہیں لگتا ہے ان بیلوں میں کچھ نہ کچھ تو سپیشل بات ہے مجھے لگتا ہے ماشٹر کا ویپن استعمال کرنا ہوگا وہ جیسے استعمال کرتے ہیں صرف ایک ہی بار میں وہ بیلے کٹ چکی ہوتی ہے سین پھر سے چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کی اوکٹوپس کی مدد کرنے کے لئے باقی لوگ بھی اب یہاں پر آ چکے ہوتے ہیں اور سبھی لوگ مل کر اس ٹیبل سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہاں موٹو ایلڈر تو کمالی کر رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ کو صرف وہی باہر نکال رہے ہوتے ہیں ادھر ہمیں اس ڈیمن لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جیسے گصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ڈیمن سیکٹ پر پہلے تو انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد اب یہ لوگ انہیں مار رہے ہیں وہ بہت گصہ موتی ہو کہتے ہیں میں تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گے لیکن وہ فوریس پیریٹی سے اتنی اسانی سے کہاں جانے دینے والی تھی وہ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ رکو تم اتنی اسانی سے جاک آ رہی ہو وہ اس کے آر پار نکال دیتی ہے اپنی بیلوں کو اور پھر اسے لے کر پھیک دیتی ہے دور زمین پر جسے دیکھنے کے بعد وہ ڈیمن اس کے پاس دورن تھی بھاگتے بھاگتے جاتا ہے وہ جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہم دونوں نے ہزاروں سال ساتھ میں بتایا ہیں اور ہم دونوں نے مل کر ہی اس ڈیمن سیکٹ کو کھوجا تھا تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو وہ ڈیمن کافی اداس ہو جاتا ہے اور غصے میں بھی ہوتا ہے کہتا ہے تم لوگوں نے میرے کمپینین کو مار دیا میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا ہوں وہ ڈیمن اپنا چہرہ کھول لیتا ہے مطلب اس کا چہرہ ایک بڑا سا پھول ہوتا ہے جو کھاتا ہے گیڑا کو ویسا نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس لیڈی مطلب ڈیمن لیڈی کو سیدھے نکل لیتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں ایدر اکٹوپس کہہ رہے ہوتے ہیں آخر یہ کیا کر رہا ہے اس نے اپنے پارٹنر کو ایسے کھا لیا اسے نگل لینے کے بعد وہ مانشہ کہہ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ہم دونوں ہمیسہ ساتھ میں ہی رہیں گے اور ہماری پاور بھی ساتھ میں بڑھتی رہے گی ہم دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں وہ ڈیمن سیدھا ان لوگ کی طرف بھاگنے لگتا اور بھاگتے بھاگتے ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیمن کافی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہو جاتا ہے فورسٹ ماسٹر کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو کنگ ریالم کے پیک پر پہنچ چکا ہے اور دیکھو تو یہ کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے میسٹر اکٹوپس پہ وہ حملہ کرتا ہے لیکن میسٹر اکٹوپس بار بار اس سے بچ چکے ہوتے ہیں ادھر اب یہ کہہ رہی ہوتی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے چلو ہمیں ساتھ مل کر اس پہ حملہ کرنا چاہیے میسٹر اکٹوپس بھی اپنے چاروں مطلب چاروں نہیں آٹھوں ہاتھ نکال لیتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں تم بڑے ہو گیا تو کیا ہوا میں بھی بڑا ہو سکتا ہوں میسٹر اکٹوپس اپنے اصلی فارم میں آ جاتے ہیں اور اس مونسٹر پہ زیدہ حملہ کرتے ہیں لیکن اس سے اتنا کچھ ہوتا نہیں اس کے بعد فورسپیٹ بھی آتی ہے اور اپنے وائن سے اس پہ حملہ کرتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے یہ ترنتی ریکوبر کر جاتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے یہ سب ہی کھان کے پردے فٹ رہا ہوتے ہیں جب سے یہ بڑا ہوا ہے اس کی سٹریندھ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ ایکسٹراؤڈنری ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے اتنی آسانی سے حراب آئیں گے لوچین کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ مونسٹر لوچین سے کہہ رہا ہوتا ہے بچے تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر دی ہماری ڈیمن سیکٹ پہ حملہ کرنے کی اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں اس کا افسوس تمہیں زندگی بھر رہے گا اس کے لئے تو تم زندہ ہی نہیں بچو کہ افسوس کیا گھنٹا رہے گا جس شپ پر لوچین ہوتا ہے وہ اسے بہت بری طریقے سے کچل دیتا ہے اور اب بتا دوں کہ لوچین بھاگا نہیں تھا وہ وہیں پہ کھڑا تھا